سہی مسلم کتاب العمارہ کتاب نمبر تیزیس حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تیزیس وان ایٹھ تیری تیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعماللہ منکم علا عمل انفقتمنا میں نے کسی کو اگر ذمہ دار بنا دیا ہے یا گورن بنا دیا ہے اگر اس نے چھپا لیا ایک سوئی کے برابر بھی تو کل قیامت کے دن غداری ہوگی آج کل اہدے کے لئے سب مر رہا ہے دل میں خواہش ہے جتنے مسلی اتنے متولی بھائی میں متولی رہوں گا بھائی متولی رہوں گا صدر بناتے کیا سیکریٹی بناتے کیا بھائی خزانچی بناتے کیا تو آتا اور نہ نہیں آتا اچھا بھائیو عہدہ لینا آسان ہے نبھانا مشکل ہے آخرت کی فکر رہے گی تب نبھا پائیں گے بھائیو بہنو اچھے دن آنے والے ہیں وڈ مل گیا پھر پانچ سال کے بعد ملیں گے کیا ہوگا نہیں ہوگا وہ پتہ نہیں تیاری آخرت کی فکر یہ حدیث میں نے ایک جگہ بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ایک صحابی کھڑے ہو گئے گورنر تھے کہیں کہ وہ یا رسول اللہ اقبل انی عاملک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ریزائن کرتا ہوں استفاہ دیتا ہوں قبول کر لیجے کیوں ابھی آپ نے سنایا نا کہ اگر سوئی برابر بھی کہ میں اللہ کے سامنے حساب نہیں دے سکتا اور آج تو بڑے بڑے گھٹالے ہو رہے ہیں قوم کا پیسہ کھایا جا رہا ہے قوم کے مال کو اپنا مال سمجھا جا رہا ہے غبن کیا جا رہا ہے حساب دیتے نہیں کتنے لوگ اہدہ چھوڑتے نہیں کتاب پر کتاب لکھی جا رہی ہے دھکے پر دھکے مارے جا رہے ہیں ایک حدیث پر اللہ والے لوگ اہدہ چھوڑ دیتے ہیں میں نے ایک جگہ یہ حدیث سنائی تو ایک مسجد کے متولی آئے اور کہا مولی صاحب اب من کرتا ہے کہ میں ریزائن کر دوں میں نے کہا رہے بھائیہ ایسے لوگ رہتے کا ہے پلیز آپ رہیے آپ رہیے گا تو مسجد اور آگے بڑھے گی آپ مت مت اس طفح دیجئے کیوں دے رہے ہیں آخرت کی فکر اب آخری واقعہ بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا